بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمانو آمینو صدق اللہ الرحیم و صدق رسولہ النبی جلکریم الامین ایک بار محبت سے سٹیج والے پندال والے اور چیرز پر جو دوست پیٹھے ہیں اتنی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ آواز داتا گن بخش لجپال کے مزار پرنوار سے ہوتی ہوئی گمبد حضرہ سے جاٹا کر آئے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیہ آلکہ و صحابقہ یا سیدی نور اللہ حمد السلام کے بعد انتہائی واجب الہترم مہمان آنیزی بکھار حضرین و سامین میرا دل چاہتا ہے کہ حاجی محمد عارف صاحب نے جو محفل سجائی ہے سٹیج پر اور پندال میں جتنے دوست بیٹھے ہیں میں سب کے نام لے لے کر آپ کو دعائیں پیش کروں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام لیے جائیں یا نہ لیے جائیں سرکار آپ کے نام بھی جانتے ہیں اور آپ کے کام بھی جانتے ہیں مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان منٹس میں سے ایک منٹ بھی اوپر نہ جاؤں آجی صاحب نے حکم دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق پر تُو نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے آپ میں سے جو جو حضرت امیر المومنین سے محبت کرتا ہے ذرا دائیں ہاتھ فضاء میں لہرا کر سبحانہ اللہ کہے ذرا ایران سے ایک وزراء کا پینل مدینہ شریف حاضر ہوا چھتیس لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کتنے لاکھ مربع میل کے یار آپ مجبور ہو کر نہ بولیں مسرور ہو کر بولیں ذرا ساتھ دینا چاہیے آپ کو کتنے لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں چلے یہ نہیں بولتے جو صوفی عظمت صاحب میں نے دیکھ لیا آپ کو چھپ کر آپ بیٹھیں چلے آپ ذرا بول دیں کتنے لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں تو یہ مدینہ شریف میں کوئی محل ڈونڈتے پھریں کہ کوئی بہت بڑا محل ہوگا جہاں پر حضرت عمر فاروق آرام کرتے ہوں گے تو محل تو تھا ہی کوئی نہیں محل تو تھا ہی کوئی نہیں تو کسی نے کہا اس وقت وہ نا مسیح نبوی شریف میں ہوں گے تو وہ آئے تو وہاں پر موجود نہیں تھے اور انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں گھر چلے جائے ان کے تو جب گھر آئے تو وہ گھر پر بھی موجود نہیں تھے پھر کسی سے پوچھا یار امیر المومنین نے یہاں پر کوئی اپنا خفیہ اندر کھاتے کوئی بڑا گھر بنا رکھا ہوگا کہا آج کل نہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رہے ہیں تو وہاں چلے جائیں اور اس کا جو مٹی کا گارہ ہے نا وہ بھی اپنے پاؤں سے اس کو گونتے ہیں تو جب یہ آئے ایران کا جو وفد آیا تو اس نے اس کنڈیشن میں حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے کفار جو ہیں وہ لرزہ برندام ہیں اتنی بڑی شخصیت اور اپنے گھر کے کمرے کی مٹی جو ہے وہ بھی گارہ جو ہے اپنے پاؤں سے گوندا جا رہا ہے کہنے لگے حضرت یہ ایک ہم آپ کے لئے دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ذرا قبول کر لیجئے یہ کیا نظارہ ہوگا جب حضرت عمر فاروق نے اس خوشبو کو قبول فرمایا ہوگا اللہ تھوڑی اور آہستہ کہا دے رہا سبان اللہ آپ نے یوں کر کر خوشبو پکڑی میں ایک 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 زیمپل دے تو بیٹر ٹھائر دیا کیڑی کربلا لگ گی بھتر اوہ سونیا بہجا بینا بچہ آجی صاحب مجھے یہ گفٹ دے فار ایکزیمپل یہ مجھے گفٹ دیں اور میں اس کو یوں کر کر پھینک دوں تو آجی صاحب کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا بولو تو صحیح یار انہوں نے دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو امیر المومنین حضرت عمر کو پیش کی آپ نے یوں کر کر اس خوشبو کو سونگا اور ساری کی ساری خوشبو گارے میں انڈیل دی وہ کہنے لگی حضرت آپ نے ماری اتنی قیمتی خوشبو کی توئین کر دی آپ کو شاید علم نے اس بات کا کہ اس خوشبو کی ویلیو کیا ہے کہاں ویلیو تمہاری نظر میں ہوگی میری نظر میں اس خوشبو کی کوئی ویلیو نہیں ہے ارے بے وکوفوں جب سے ہم نے سرکار کے پسینے کی خوشبو کا سونگا ہے اللہ اکبر دوسری خوشبو اب ہمیں اچھی کوئی نہیں لگتی دوسری خوشبو اب ہمیں اچھی کوئی نہیں لگتی میں ارز وطن پاکستان کے حکمرانوں سے یہ بات آج اس ممبر سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تم کون سے یہ پروٹوکول لے کر بیٹھے ہو کہ تمہارے آگے بیس گاڑیاں چلتی ہیں دی تمہارے پیچھے بیس گاڑیاں چلتی ہیں اور ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے لوگوں کی پوری پوری بیس بیس سال کی جوانیاں بیٹھ جاتی ہیں حکمران ہو تو حضرت عمر جیسا ہو کہ آپ ایک پارٹی کا فیصلہ سننے کے لیے گئے قادی صاحب نے فیصلہ سنایا آپ نے یوں کر کر ایک چابک نکالی ذرا قیدرہ سبان اللہ یہ پیچھے والے جو ہیں یہ لگتا قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم نے سبان اللہ نہیں کہہ لی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار کو ہماری خبر نہیں ہے اور بولت صحیح جی یہ ابھی رات گزری ہے شب برات کی خدائی بجڑ کی رات جی سرکار جب بقی شریف میں مجود تھے تو امہ آئیشہ آئیں کہا میں سمجھی آپ نے شاید میرا حق رکھا ہے کیپیا کی طرف چلے گئے کہا نہیں میں حق رکھنے کے لیے نہیں آیا میں حق دینے کے لیے آیا ہوں اچانک آواز آئی السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَسْحَابِ کہتی میں نے پوچھا حضور یہ آواز کدھر سے آتی ہے جی حضور یہ آواز کدھر سے آتی ہے جی بریلی کے شاہ نے کہا دورو نزدیک کہے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا پتھر ہے جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں صلات و سلام کے نظرانے پیش کر رہا ہے رک جائیے اگر پہاڑ کے پیچھے بے زبان پتھر میرے نبی کی بارگاہ میں صلات و سلام پڑے تو حضور آواز کو سن لیتے ہیں تو حاجی صاحب نے تو یہاں پر عاشقان مصطفیٰ کو اکٹھا کر رکھا ہے اٹھین جائی آر ٹائم کٹے میں ایک ورڈ بڑا دوں گا اب آپ نے اکرنا نہ لگایا جو قومے ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں رہتی پھر اس کے وزیر آزم کو امریکہ کے ائر پورٹ پر ننگا کر دیا جاتا جی حکومت اگر آج کسی عمر فاروق کے غلام کیا جائے تو اگر وہ کہے کہ اتار کپڑے وہ کہتا تیرے مریقہ کی ایسی کی تیسی جا رہا ہوں میں واپس پاکستان جی آجاد الحکمران چاہیے عمر فاروق جیسا چاہیے سن لیجئے کہ جب چابق نکالی کہیے ایک دفعہ درہ سبحان اللہ چابق نکالی آپ نے کہا قاضی صاحب کو کہا اگر تو آئے دنڈی مارتا نا تو میں نے اس چابق سے آج تیری پٹھائی کر دینی تھی کس کو کہا قاضی صاحب کو تو قاضی صاحب نے بھی اپنے سیٹ کے نیچے سے ایک چھڑی نکالی کہا اگر آپ چابق میرے لیے لے کر آئے نا تو میں یہ دنڈا بھی آپ کے لیے لے کر آئے ہوں کہ اگر آپ اس کے عقبے کوئی دنڈی ماننے کی کوشش کر دے تو میں نے بھی آپ کی پٹھائی کر دینی تھی یہ تھے وہ حکمران اور مجھے گونر کے مصر سیدنا عمر بن ناس یاد آ رہے ہیں اور اجادت چاہوں گا یہ بات سنا کر ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ حضرت عمر بن ناس بہت بڑے صاحبی جی گونر تھے مصر کے ان کے بیٹے کی دوڑ لگی گوڑے کی مصری نوجوان کے ساتھ تو مصری نوجوان نے حضرت عمر بن ناس کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن ناس کو شکست دے دی گوڑا آگے نکل گیا اس نے کہا رکھوئے گونر کے بیٹے کو تو نے شکست دے دی اور ڈنڈا پکڑ کر مارنا شروع کر دیا نیلا پیلا کر دیا مصری نوجوان کو وہ اسی وقت مصر سے نکلا اور مدینہ شریف حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ کر اس نے اپنا کرتہ اتارا کہا یہ جو آپ نے گونر وہاں پر مقرر کی ہے یہ میری حالت ان کے بیٹے نے کی ہے آپ نے اسی وقت قاسد کو رکھا دے کر بھیجا کہا عمر کو بھی بلایا جائے اور ان کے بیٹے عبداللہ کو بھی بلایا جائے چند دن بعد وہ دونوں پیش ہو گئے آپ نے دونوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور جس کی پٹائی کی گئی اس مصری نوجوان کو ایک طرف کھڑا کر دیا کہا تُو نے کیوں مارا کہا میں جذبات میں آگیا تھا اس نوجوان نے مجھے شکست دے دی تھی کہا اب تُو کرتہ اتار درا اور ڈنڈا اس مصری نوجوان کو پکڑایا گیا کہا مار اس کو جتنا مار سکتا ہے مار مار کر صحابی رسول کے بیٹے کو جب نیلا پھیلا جب تک نہ کر دیا آپ نے کہا مارتا رہے مارتا رہے اور جب غصہ تھنڈا ہو گیا آپ نے فرمایا اے گوونر اب تُو بھی کرتہ اتار تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور مجھے انہوں نے نہیں مارا تھا جس نے مجھے مارا تھا میں نے آج اپنا بدلہ لے لیا ہے اب وہ ایک جملہ سنو صرف پھر میں اجازت چاہوں گا جب تک تاریخ اسلام کی باقی رہے گی یہ جملہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے والا ہے حضرت عمر فاروق کا آپ نے فرمایا اوہ عبداللہ بن عمر بن عاس اور عمر بن عاس جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ازاد پیدا کیا ہے تم نے اپنا ان کو غلام کب سے تصور کر لیا ہے جی ایسے حکمران چاہیے ایسے حکمران چاہیے اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے اوپر حکمران اچھا آجائے یہ ایمپوسیبل میٹر ہے آج میرے ساتھ وعدہ کرو حاجی صاحب کی محفل میں آپ بھی جلوہ فروز ہیں اور ہمیں دیکھ لیجی آج میری سال گرہ حاجی صاحب خیر مبارک آٹھ مارچ جی بسم اللہ لیکن میں نے سیلیبریٹ نہیں کی کیوں پچھلے سال انتیس مارچ کو مارچ کے مہینے میں میری ماں کا وصال ہو گیا میرے بچوں نے گھر میں پتا نہیں کہ میں نے کہنا بیٹا کہ ایک لانا ہی نہیں میں نے میری خوشیاں تو ساری میری ماں کی وجہ سے تھی نا تو جب میری ماں ہی نہیں رہی تو میں نے سال گرہ منا کر کیا کرنا جی اس لیے آج میرے ساتھ وعدہ کرو جتنے تم آج حاجی صاحب کی بابرکت پرنور محفر میں بیٹھے ہو آج کے بعد ہم نماز پڑھنے کی پبندی کریں گے سب نے آتھ نہیں کھڑے کیے اور چھے لوگ ایسے ہیں جن کی بکشی شب برات کی رات بھی نہیں ہوتی ان میں ایک بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اگر ان اس بجبے میں کوئی ماں باپ کا نافرمان بیٹھا ہے میں آتھ نہیں کھڑا کرواتا آج وہ سچے دل سے توبہ کرے ماں باپ کے آتھ پہنچوں میں اللہ پاک ہمارے آجی عارف صاحب کو ان کے ابا جی کو ان کے بچوں کو ان کے اہل حانہ کو ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے حمدانی صاحب کو ہمارے سلیم صاحب کو اور علماء بیٹھے ان کو برکتیں عطا فرمائے زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ماشاءاللہ